ایک دن میرے شوہر کے پاس ایک ٹیلی فون آیا جب انہوں نے فون اٹھایا تو میں نے معاز کی ٹیچر کی آواز سنی جو انہیں بتا رہی تھی ہماری نرسری میں معاز کے لیے ایک تقریب ہے کیا آپ اس کے ساتھ آئیں گے میرے شوہر نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا ہاں ضرور آوں گا لیکن مہنگی نرسری میں داخلہ دلوانے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے اب تو یہ بھی سردرد بن گیا ہے معاز نے اپنے والد کو ایک افسردہ نظر سے دیکھا اور پھر مجھے گلے لگا کر بغیر آواز کے روتے ہوئے سو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اونچی آواز میں روئے گا تو اس کے والد صاحب اسے ماریں گے اگلے دن میں نے اسے خوش کرنے کے لیے تقریب میں لے جانے کا فیصلہ کیا جب ہم وہاں پہنچے تو سب ٹیچرز معاز کی تعریف کر رہے تھے سب اس کی محنت اور اس کے قرآن کے حفظ کی باتیں کر رہے تھے جب ہم تقریب سے واپس آئے میرے شوہر نے مجھ پر کھانے کے معاملے پر غصہ کیا معاز نے اسے روکتے ہوئے کہا چھوڑو ممہ کو ممہ میرے ساتھ تقریب میں آئی تھی میں نے اپنے بیٹے کی خاطر سب کچھ برداشت کیا اس کی تعلیم میں ساتھ دیا اور قرآن کی تلاوت میں اس کی مدد کی میرا بیٹا جب ساتھویں جماعت میں تھا اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا اس کے والد نے صرف اتنا کہا اچھا اب دیکھیں تم میٹرک میں کیا کرتے ہو کیا قرآن کا حفظ سب سے بڑی کامیابی نہیں جب معاز بڑا ہوا اور میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تب بھی اس کے والد نے اسے آدھی خوشی کے ساتھ مبارک بات دی اور کہا آخر میں تو تم صرف دوائیاں ہی بیچ ہوگے نا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک غلط انتخاب کیا ہے جو ہمیشہ اس کے دل میں زخم بن کر رہے گا اب معاز جوان ہو چکا ہے اور جب اس نے اپنے والد کی طرف غصے سے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تو تھے لیکن وہ بہنے سے انکار کر رہے تھے اس نے کہا آپ کو کبھی بھی میری محنت اور کوششوں کی قدر نہیں ہوئی ماما کا قصور ہے کہ انہوں نے آپ سے شادی کر لی جب میرا شوہر فوت ہو گیا اور اس وقت اس کو غسل معاز نے دیا لیکن میں نے معاز کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں دیکھا جب میں نے معاز سے پوچھا بیٹا تم اپنے والد کے لیے غمجین نہیں ہو اس نے جواب دیا انہوں نے مجھے کبھی وہ محبت نہیں دی جس کے لیے میں ان کے اوپر رہوں میری آنکھوں کے آنسو ان کی سختی کی وجہ سے خوشک ہو چکے ہیں میری درخواست ہے کہ ہر لڑکی جب شادی کے بارے میں سوچے تو خود کو صرف ایک دولن کی طرح نہ دیکھے بلکہ خود کو ایک ماں کی نظر سے بھی دیکھے خود کو ایک بہو کی نظر سے بھی دیکھے کیونکہ یہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا فیصلہ ہوگا جو آپ کے بچوں کو بھی متاثر کرے گا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا شادی ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس کے اوپر پوری زندگی کی بنیاد ہوتی ہے